ہیلو اسلام علیکم ویلکم ٹو زیزشان ویلوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور ایک دم مزے میں ہوں اور اپنی روٹین کی لائف کے مطابق حاصلوں میں اٹھی ہوں اور تقریبا دس بچے کا ٹائم ہے اور میں کچھن میں آئی تھی ناشتے کے لئے آج کا ویلوگ ہم ناشتے سے اور کچھن سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ مجھے سپورٹ کریں گے اور میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں گے اور مجھے اچھا سا فیڈبیک دیں گے کوئی خاص کچھ دکھانے کو نہیں ہے خاص کچھ بتانے کو نہیں ہے لیکن ایک عام سی زندگی ایک ہماری روٹین ایک پاکستانی لائف جو بلکل ہم عام سی زندگی جیتے ہیں ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ خاص مرپس ہے نہیں کیونکہ بلکل عام سے لوگ ہیں ہم تو میں آپ کے ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کروں گے آج ہم صبح اٹھے ہیں اور ابھی تقریباً آج سنڈے کا دن ہے اور دس بجے کا ٹائم ہے میں بھی اٹھیں ہوں اپنے بچوں کو فریشن لب کیا ہے خود میں فریش ہوئی ہوں اور جسٹ کچھ بھی نہیں میں نے کہا آپ سے زرہ ہلو آئی کی جائے اپنا تھوڑا سا انٹرکشن دیا جائے مائی نیم اس ماریا زیشان اور زوئی میری بیٹی کا نام ہے جس کے نام سے میں نے اپنا ویلوگنگ چینل سٹارٹ کیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو میرے چھوٹے چھوٹے ویلوگز پسند آئیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو میرا یہ چینل بھی پسند آئے گا اور آپ مجھے بھرپور سپورٹ کریں گے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے جی میں آپ کو نا اپنے گھر کا باہر کا بھی دکھاتا ہوں اس قدر دھوپ ہو رہی ہے ابھی گرمی سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن یہ دیکھیں اس قدر سورج بلکل آسمان پر ہے آئے آپ کو پتہ ہی نظر آ رہا ہے کہ نہیں آتا لیکن یہ دید والی دھوپ جو ہے تیز آ چکی ہے یہ میرا گھر ہے اور چلیں ہم چلتے ہیں کچن میں واپس اور آج کے ناشتے کی تیاری کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آٹا ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے آٹا گون کے رکھا ہوا ہے اور یہ کچن میں اور ہم ناشتے کی تیاری کرنے والے ہیں بس تھوڑی دیر میں میں ناشتہ بناوں گی تو آپ سے ریسپے بھی شیئر کروں گی کسی دن چیز بناوں گی ایسے بریانی اور بچوں کے لئے میں اکثر فرائز بناتی رہتی ہوں اور اس کے علاوہ میں نگیٹس اور پھر کچھ میتھے میں میتھا میرے بچوں کو بہت پساندہ میتھے میں ان کے لئے بناتی ہوں میں آپ کے ساتھ ریسپے شیئر کرتی رہوں گی ویسے بھی میں کوکنگ کا بھی تھوڑا سا کروں گی سیٹ اپ تاکہ اس میں میں آپ کے لئے کوکنگ سے ریلیٹڈ کچھ بہت آسان چیزیں جو کہ ہم گھر کی چیزیں کر سکتے ہیں گھر میں ہم کس طرح سے جو چیزیں موجود ہیں ان کے ساتھ ہم سارے کام کر سکتے ہیں اور نیسیسری کہ آپ بزار سے چیزیں پروپر ہر چیز آپ مگائیں یا ہر چیز کے ساتھ ہی آپ چیزیں کریں نہیں جو گھر میں آپ کے حالے پر آپ اس کے ساتھ بھی اچھی چیزیں کر سکتے ہیں تو یہ سب میں آپ کو اپنے کسی اور ویلوگ میں میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور آپ مجھے ضرور سپورٹ کریں گے اور مجھے آپ کے پیار کی آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت تو مجھے سبسکرائب کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملیز کے ساتھ اللہ حافظ مجھے Now have so on you have